ابھی ہم کل کا ہی باویلہ ختم نہیں ہوا تھا کہ سائفر کے کیس میں جو عمران خان کو دس سال قید ہوئی تھی اس کا شور مچا ہوا تھا کہ پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفع ہوا ہے کہ سرکاری پروسیکیوشن بھی اپنی ڈیفینس بھی اپنا دفاع بھی اپنا استغرصہ بھی اپنا احزاز حسن صاحب فرما رہے تھے کہ پچاس سال ان کو ہو گئے ہیں یہ وقالت کرتے اس طرح کوئی نظیر نہیں دیکھی یہ کبھی ہوا ہی نہیں یہ تمام جو جورسپلوڈنس کی بنیادی تھیری ہے اس کے خلاف ہے اور ایک دن کے اندر کوئی دو درجن ڈیٹھ درجن کے قریب جو ہیں وہ گواب بٹھا دیے گئے اور اس کے بعد موقع جراغہ بلکل نہیں دیا گیا تو کل کے سائفر کیس کا ہی یہ میں سمجھ نہیں آرہا تھا کہ یہ کیا ہوا کیوں ہوا کس طرح ہوا تو آج یہ دوسرا بام پھوڑ دیا گیا ہے مور ارلیس سیملری تھا بگر یہ توشہ خانہ کے کیس سے میں چاہوں گا علی زفر صاحب سینیٹر صاحب سے پوچھتے ہیں کہ سر یہ اس کا کیسے اس سے آپ توازنہ کریں گے کیا ہوا کیا ہے توشہ خانہ نے دیکھیں عمر صاحب آپ نے بلکل درست فرمایا کہ ہمارے آئین میں آرٹیکل دس اے ہے جو کہتا ہے کہ آپ نے ایک فیر ٹرائل کے ذریعے کسی کو سزا دینی ہے یا کسی کے خلاف کوئی فیصلہ کرنا ہے آرٹیکل ٹین اے کا مطلب ہے کہ آپ کسی کے خلاف کیس کریں تو اس کا حق ہے کہ وہ اپنا وکیل بھی کرے اس کا حق ہے کہ وہ شہادت کروس اگزیمن بھی کر سکے اس کا یہ بھی حق ہے کہ اپنی شہادت بھی پیش کرے وکیلوں کے ذریعے بحث کرے یہ ایک فیر ٹرائل کی بیسک پرنسپلز ہیں اگر فیر ٹرائل نہ دیا جائے تو پھر یہ ٹرائل نہیں ہوتا یا فیصلہ نہیں ہوتا وہ انصاف اور قانون کے ساتھ مزاق ہوتا ہے فراڈ ہوتا ہے اس لئے میں اس فیصلے کو فیصلہ نہیں ہمچتا یہ ایک سزاق سنائی گئی ہے ایک فراڈ کے ذریعے اور بجا میں اس کا بتاتا ہوں آپ کو کیا بجا ہے کیونکہ توشہ خانہ کا کیس شروع ہوا تھا تقریباً نو جنوری کو آج سے کوئی ستائی ستائیس دن پہلے یہ کیس جب شروع ہوا تو شروع شروع میں تو چلیں جیل ٹرائل تھا آپ کہتے ہیں کہ وہ بھی ایک نانصافی ہے لیکن جیل میں ٹرائل ہو رہا تھا جس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے وکلا کو آنے جانے کے لیے پابندی ہے وہ وہاں سے ہی آپ کو چیک کرتے ہیں اور چیک کر کے اندر بھیجتے ہیں اور پھر اسی طرح آپ کو بہر لے آتے ہیں تو اتنی زیادہ کنسلٹیشن نہیں ہوتی آپ کی کلائنٹ کے ساتھ لیکن پھر بھی بارحال پہلے کچھ دن وہ ایک ٹرائل کی طرح چلا کہ جو شہادتیں آ رہی تھیں ان کو کروس اگزائمن کرنے کی اجازت تھی ان کے جرہ کرنے کی اجازت تھی اور وکلا کو اجازت تھی کہ وہ اپنی ادھر پریزنس رکھیں لیکن پھر اچانک آہ انہتیس کو آج سے کوئی تینچہ دن پہلے آہ جاز صاحب کو کوئی خیال آیا اور انہوں نے کہا کہ میں اب وکلا کو جرہ نہیں کرنے دوں گا اور جرہ کی جو رائٹ ہے پہیے پہیے لگ گئے ایکزیکٹلی سیفر سیفر کے اس میں بھی ایک دم سے پہیے لگ گئے اس کو بھی پہیے لگ گئے اور یہ کہا گیا کہ آپ کو جرہ کرنے کی اجازت نہیں ہے پھر یہ کہا گیا کہ آپ کو شہادت دینے کی جو دیفنس وٹنس ہوتے ہیں وہ پیش کرنے کی اجازت نہیں ہے میں کل خود گیا عدالت میں دیکھنے کے لیے اور میں نے ایک عجیب و غریب منظر یہ دیکھا کہ عدالت کہہ رہی ہے کہ نہیں آپ کو جرہ بھی نہیں کرنے دینی میں نے آپ کو شہادت بھی نہیں کرنے دینی آپ کے وکیل صاحب جو ہیں وہ صرف کھڑے رہے ہیں میرے سامنے اور جو بیان ریکارڈ کر کے ایک یوز کا تو میں ایک فیصلہ سنانا چاہتا ہوں وہ بڑی پھر وقیلہ نے بحث کی تو اس کے بعد جج صاحب نے کہا چلیں ٹھیک ہے کل آپ اپنا شہادت لے آئیں لیکن آج صبح یعنی کل کا مطلب آج صبح آج صبح جب وکیل گئے تو ان کو اندر جانے ہی نہیں دیا اور جج صاحب اکیلے گئے پروسیکیوشن گیا اور پروسیکیوشن اور جج صاحب نے مل کے ایک فیصلہ سنا دیا کہ آپ کو چودہ سال سزا ہے ابھی تک وہ فیصلہ بھی نہیں لکھا گیا پہلی بار میں نے دیکھا ہے کہ آپ نہ گواہ سے سیکشن 342 کا بیان لیں نہ ان کو آپ اجازت دیں کہ آپ شہادت پیش کر سکیں نہ ان کے وکیل آپ کے گواہوں کو جو پروسیکیوشن کے گواہ ہیں ان سے کوئی جرا کر سکیں نہ وہ ان کو دیفنس میں کوئی آرگومنٹس کوئی بحث کرنے کی اجازت ہو اور جج صاحب خود ہی یہ فیصلہ سنا دیں اور فیصلہ بھی نہ لکھا ہو وہ سنا دیا سزا لیکن فیصلہ ابھی تک نہیں ہے تو یہ اسی لئے میں کہتا ہوں کہ یہ جو ججمنٹ ہے یہ انصاف اور قانون کے ساتھ فراڈ ہے یہ ایک منٹ بھی نہیں لگے گا اس ججمنٹ کو قلد انقرار دینے کے لیے یہ آپ نہیں جو آپ کے نقاد ہیں یا جو آپ کی مخالف ہیں وہ بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ ان فیصلوں میں کوئی جان نہیں ہے یہ اپیلوں میں بڑے ارام سے اڑ جائیں گے کہ میرٹ پہ تو جائے گی یہ بعد یہ پروسیجر کے اندر اتنی خرابی ہیں جب یہ ساروں کو نظر آتا ہے پھر سوال آ جاتا ہے کیوں کیوں یہ ایک دن سے پہیے لگانے کے لئے پڑی کیوں ایک جلدی کیا پڑ گی اس کے بیچے وجہ کیا ہو سکتی ہے اسرار کیا ہے جی وجہ میں بتاتا ہوں لیکن ایک جو خوشی کی بات ہے وہ آپ نے بھی ذکر کیا کہ آپ کے مخالفین بھی اسنا اس کو مان رہے ہیں یہ غلط ہے میں اسی لئے یقین رکھتا ہوں کہ پاکستان انشاءاللہ پاکستان کو کوئی نقصان نہیں پہنچ سکتا کیونکہ ہمارے جو سوچنے والے ہیں سمجھنے والے ہیں اور جو جاننے والے ہیں جو ضمیر رکھتے ہیں وہ میشہ سچ بات کرتے ہیں میں آج ہی سینیٹ پہ گیا تھا تو ہمارے جو سینیٹرز تھے پوزنگ پارٹی کے وہ بھی کہہ رہے تھے کہ دیکھیں ہمیں یہ نظر آ رہا ہے کہ ایک تینا انصافی ہوئی ہے اس کیس میں ہم تو ٹیلیویزن پہ جا کے اس کو سپورٹ بھی نہیں کر سکتے ہماری دو پورٹیگل پارٹی جو بھی کہے ہم یہ بات نہیں کر سکتے تو یہ ایک بڑی کشائن بات ہے وجہ کیا تھی اتنی جلد بازی کی وجہ سمپلی یہ تھی کہ شاید کسی کو یہ خیال تھا کہ یہ سزائیں دے کے جو سپورٹرز ہیں پی ٹی آئے کے چونکہ الیکشن ہونے والا ہے آٹھ فروری کو وہ مایوس ہو جائیں گے پریشان ہو جائیں گے ووٹ کرنے نہیں آئیں گے پاپلیریٹی میں فرق پڑ جائے گا لیکن اصل میں حقیقت یہ ہے کہ اس فیصلے کی وجہ سے چونکہ سب نے دیکھا کہ نائنصافی ہو رہی ہے تو اس فیصلے کی وجہ سے سپورٹ بڑھ گئی کیونکہ یہ ایک ہیومن ٹینڈنسی ہے آپ کو تو پتہ ہے کہ جب بھی آپ کا جو بھی خیال ہو جب آپ کسی کے ساتھ دیکھتے ہیں کہ نائنصافی ہو رہی ہے اور سامنے نظر آ رہا ہو تو پھر آپ آٹومیٹیکلی ہیومن نیچر ہے کہ آپ اس کی طرف مائل ہو جاتے ہیں آپ کا دل چاہتا ہے کہ آپ اس کو سپورٹ کریں تو میری نظر سے میرے میں کے تو نظر آتا ہے کہ ہونسلے بلند ہو گئے ہیں پی ٹی آئی کے سپورٹرز کے اور وہ اور سٹرانگلی اس الیکشن میں حصہ لینے کے لئے تیار آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ پی ٹی آئی کے ورکر کا مرال ڈاؤن کرنے کے لیے کہ عمران خواب فیلڈ میں نہیں ہے لہذا وہ ووٹ نہ ضائع کریں اس لئے کیا گیا کل اجاز حسن ہمارے پروگرام میں ان کا قیاس تھا کہ یہ کوئی ٹائم لائن ہے جس کو میٹ کیا جا رہا ہے جس کی وجہ سے اقدام سے فلانی تاریخ کو یہ ہونا تھا تو یہ کر دیا جائے چاہے پروسیڈر پورا ہوا یا نہیں جی بالکل وہی آٹھ فروری کو چونکہ الیکشن تھا تو آٹھ فروری کو انہوں نے یہ فیصلہ کر لیا کہ ہم نے فیصلہ دینا ہی ہے ہر صورت میں چاہے جو بھی ہو جائے آپ نے کبھی دیکھا ہے کہ ایک ٹرائل نیب کا کمپلیکیٹڈ ٹرائل وہ پچیس دن کے اندر فارغ ہو جائے جس میں آپ یہ بھی کہہ دیں کہ آپ کو اجازت نہیں کہ آپ اپنے وٹنسز لائیں یہ بھی کہہ دیں کہ آپ جرہ نہیں کر سکتے آپ کے وکیل بحث نہیں کر سکتے دوسرے صاحب دوسرا کیس جو ہے اس میں تو وکلا کو بند کر دیا کمرے میں اور وکلا کو بہر ہی نہیں نکلنے دیا یہ کہہ کے کہ آپ تو پرسونا نون گراٹا ہیں آپ تو وکیل ہی نہیں رہے ہم اپنی مرضی کے وکیل کریں گے خان صاحب کے لیے اور ان کی وائف کے لیے اور یہی کیا عدالت نے یہ میں نے ایسی چیزیں دیکھی نہیں ہیں اپنی بھی پریکٹس میں اتزاز حسن صاحب ٹھیک کہہ رہے تھے ان کا میرے سے زیادہ ایکسپیرنس ہوگا انہوں نے بھی نہیں دیکھا میں نے بھی کبھی ایسا کرمینل ٹرائل کیا سیول ٹرائل میں بھی ایسا ہوتا نہیں دیکھا